ہلو مائی لبلی ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب بہت اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی چینل ادوری بلائی فلو جیسے کہ آپ نے تھیم نل اور ٹائٹل میں دیکھا جو آج کا ویڈیو ہے یہ ہے پانچ ہزار والا وہ میک اپ جو ہم پالر میں پانچ ہزار روپیا دیکھا رہتے ہیں وہ میک اپ جو بہت لانگ لازٹنگ بھی ہوگا کافی اچھا لانگ لازٹنگ ہوگا چھگ لو دے گا ٹھیک ہے اور وہ میک اپ ہم گھر پر کیسے کر سکتے ہیں ہمارا پرڈکٹ کیا ہونا چاہیے افورڈیبل پرائز میں اچھا پرڈکٹ ہونا چاہیے اور وہ وہی لک دے جو پانچ ہزار کا میک اپ ہم پالا میں کرا کے آتے ہیں تو فرنس یہ ویڈیو اسی لیے بنایا گیا ہے میرے کچھ کمنٹس آئے ہوئے تھے ویورز کے کیا بتا دیجئے میک اپ کے بارے میں کہ ایسا ہم کیسے میک اپ کریں جو گھر پر ایسی ہو حالانکہ یوٹیوب پر نجانے کتنا ویڈیو ہے ایڈونٹ بلیب دیس پرینڈز کے ایسا طرح کا ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پر چاہ چیزوں سے کریں اچھا میک اپ اور وہ چاہ چیزیں کیا ہیں سیمپل سا 50 روپیز والا لپسٹک 20 10 یا 15 روپیز کا ہی ہوگا 15 روپیے کا اور پانچ روپیے والا وہ پاؤچ آتا ہے جو فرین لبلی والا فرین لبلی والا وہ پاؤچ حالانکہ فرین لبلی ایک اچھا برینڈ ہے لیکن آپ کسی پانچ روپیے والا فرین لبلی پاؤچ میں پونس کا پاؤڈر جو بوڑی کا فریننس پاؤڈر ہوتا ہے اسے یوز کر کر ایڈ کر کر ایسے ایسے مکس کر کر فیس پہ لگائیں یہ سب کچھ نہیں ہوتا اس کی ریالیٹی یہی ہے کہ یہ کوئی دیلی بیس میک اپ نہیں ہے اگر آپ اس طرح کی چیزیں فیس پر لگائیں گے تو آپ کا فیس ڈل ہوگا اس کین ڈارک ہونے لگے گی آپ کو پیمپل کیٹ ہوں گے اور آپ کی اس کین پر گلو جیسی کوئی بات نہیں ہوگی یہ سب فضول ہے فریننس یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہو اور اس ایسی ایسی ویڈیوز پر فریننس سیون سیون ملین ویوز تھے اچھی چیزیں جو لوگ بتا رہے ہیں ویڈیو میں اتنا ملین ویوز نہیں تھا جتنا کی ان پر تھا تو فریننس مجھے کافی حسی ہے جو پاوڈر ہمارے فیس کے لیے بنایا جاتا ہے وہ ہمارے فیس کے لیے الگ ہوتا ہے اور جو بوڑی کے لیے ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر آپ بلکل بھی ایسی چیزیں یوز نہ کریں فریننس فریننس جو میک اپ کی ہم بات کریں میک اپ ایک کلا ہے اسے اتنا ایزیلی نہیں سمجھیں کہ آپ بڑی آسانی سے اچھا میک اپ کر لیں گے میک اپ کرنے کے لیے سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی سکن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارا سینسٹیو سکن جو ہوتا ہے وہ سینسٹیو سکن میں کوئی بھی فاؤنڈیشن جلدی سے سوٹ نہیں کرتا میک اپ کے ٹو ڈیز یا تھری ڈیز بعد آپ کو چھوٹا چھوٹا پیمپل نکلنے لگتا ہے پھر آپ بولتے ہیں کہ ہمیں تو میک اپ سوٹ نہیں آیا ہمیں تو فاؤنڈیشن سوٹ نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی سکن پر کوئن سا فاؤنڈیشن چلے گا ٹھیک ہے فرنڈز اور یہ ڈیڑھ ڈیڑھ سو روپیا یا ایک سو بیس میں کوئی فاؤنڈیشن نہیں آتا یہ کچھ نہیں ہے اچھا فاؤنڈیشن آپ فور نائنٹی نائن تک ہی سمجھئے یا ٹو فیفٹی تک ہی ٹھیک ٹاک سوز بیوٹی برینڈ میں کافی ٹھیک ٹھیک سے پرائز میں آ جاتے ہیں اور آپ کو انسٹینٹ گلو چاہیے جیسے کہ آپ کو پالی جانا ہے آپ کو آفیس جانا ہے آپ کو سمپل سا لک چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح جیسے کہ آپ جانتے ہیں ماما ارث برینڈ کا جو ہے وہ پہلا ایسا فاؤنڈیشن بنا تھا جس میں ویٹیمن سی ہے اور آپ کی سکن کے لیے وہ اچھا ہے آپ کی سکن کے لیے اچھا ورک کرے گا تو ماما ارث ایک اچھا ہے فاؤنڈیشن اس کے بعد میبلین فٹ می بھی یہ چیز آئی کہ آپ اس کا فاؤنڈیشن لیں اور اس میں بھی ویٹیمن سی ملے گا آپ کی سکن کو ویٹیمن سی پروائیڈ ہوگا تو فرنس بات کرتے ہیں کہ ایسا افورڈیبل پرائز میں اچھا میکر جو سمپلی آپ اپنے گھر میں یوز کریں دیکھیں فرنس میں آپ کو فیس پہ لگا کے تو نہیں رکھانے والی ہوں بکوز مجھے نہیں لگتا کہ مجھے چھوٹی چیزیں سمجھانی چاہیئے سب کو معلوم ہے کہ پاؤنڈیشن کیسے کیسے چک پر نوس پر اور اپنے اچھے سے فیس پر کیسے لگاتے ہیں کیسے بلینڈ کر دیتے ہیں بلینڈر سے اچھا سیمپل این ایزی میں ہوتا ہے میک اپ تو فرنس میک اپ جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو اپنے ہوتا ہے آپ کا فیس واش بھی اچھا ہونا چاہیے ڈیلی جسے آپ فیس واش کرتے ہیں اور فرنس فرسٹ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کو کہیں جانا ہو ترانس فرمیشن جسے ہم بول سکتے ہیں کہ ترانس فرمیشن گلو اگدام instant گلو یہ وہ تو فرنس آپ کوئی بھی فاؤنوشن اپلائی سے پہلے آپ وہیں جانا ہے تو پہلے آپ فیس واش کریں پھر آپ فیس پر تھوڑا سکرب کریں اگر آپ کے پاس سکرب ہے تو سکرب سے مساج کریں تاکہ آپ dead skin ریمو ہو جائے مسک کا مسک ریمو مہم ریمو مہم ریمو ریمو اگر آپ کوئی فاؤنیشن سوٹ جانا ہے اور آپ کوئی ریمو ریمو اگر آپ کوئی فاؤنیشن نکاس آپ خواウ ریمو یہ تھوڑا تھوڑا ریموو ہو جائے گا لیکن آپ کے سکن کو یہ گندہ کلڑ نہیں دے گا انفریش فیس نہیں کرے گا زیادہ کہ آپ کا فیس لک ہے وہ بہت زیادہ انفریش لگ رہا ہے تو فرنس یہ ہے ماما ارت کا گلو فانڈیشن سیرم تو جیسے ہی آپ کہیں جائیں آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ کیا اپلائی کریں گے آپ کوئی بھی اچھا سا پیارا سا موشٹریزر اپلائی کریں اگر آپ کے پاس کوئی پرائیمر نہیں ہے فرسٹلی تو بولوں گی پرائیمر کریں بٹ کسی کسی کو پرائیمر میں نے یہ بھی دیکھا ہے سوٹ نہیں کرتا جیسے کہ اس میں فرسٹ میں ہوں مجھے کوئی بھی پرائیمر سوٹ نہیں کرتا چاہے وہ لوریل برینڈ کا ہے چاہے وہ پونڈز برینڈ کا ہے چاہے وہ لیکمی برینڈ کا ہے میں نے لیکمی کا بھی 9 to 5 پرائیمر یوز کیا ہے مجھے وہ بھی سوٹ نہیں آیا یہاں، میں جب فرنڈِشن پر اپلائی کرتی ہوں تو میری سکن کلو کرتی اور پرائیمر کے بعد اپلائی کرتی ہوں کوئی بھی فرانڈیشن تو سکن ڈال ہو جاتی ہے تو میں نہیں کرتی ہے کوئی بھی پرائیمر تو میں کیا یوز کرتی ہوں میں فرنڈز یوز کرتی ہوں، موشٹرائزر کریم تو آپ فرنڈیشن سے پہلے موشٹرائزر لائٹ بہت لائٹ موشٹرائزر یوز کر رہی ہے ہے الفہ گوڈنس برینڈ کی موسٹرائزر کریم آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈ اس کی فرینڈس جو ہے بہت زیادہ اچھی اس کی فرینڈس ہے بہت زیادہ پیاری اور یہ بہت اچھے سے آپ کی سکین میں جو ہے ابزورف ہو جاتی ہے کریم تو آپ کوئی بھی اچھی سی جو کریم آپ کی ہوگی جو آپ یوز کرتے ہیں موسٹرائزر اپلائی کریں اپنی سکین پر اس کے بعد میں آپ کوئی بھی فاؤنڈیشن اپنے فیس پر اپلائی کریں اور میں تو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کو اگر ان کہیں جانا ہے اور آپ کم ٹائم میں اچھا لک اچھا گلو اچھے سے ریڈی ہونا چاہتے ہیں تو آپ کروڑوں ویڈیو نہ دیکھیں کہ یہ فاؤنڈیشن وہ فاؤنڈیشن فرینڈس اگر آپ بہت کنفیوز ہے تو آپ صرف ماما اردھ کا فاؤنڈیشن لیں میبلین کا بھی اچھا ہے لیکن ماما اردھ کا یہ فاؤنڈیشن بہت زیادہ اچھا ہے فرینڈ اور لوریل کا بھی اچھا ہے لیکن ماما اردھ کا اچھا اس لیے ہے کیونکہ یہ آپ کی سکین کو وی فاؤنڈیشن کے آپ کی پورس کو گلوز کر دینے والا یہ یہ سب نہیں کرے گا باقی اپل کی آپ کی سکین کو اندر سے گلو بھی کرے گا اسکین کو ہائیڈریٹ بھی کرے گا یہ وہ والا فاؤنڈیشن ہے فرینڈس دیکھیں کتا ایزیلی یہ اوبزرف ہو گیا ہے سکین میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلکل بھی ایسا کچھ سفید سفید آٹا ٹائپ نہیں لگ رہا ہے دیکھیں کتنا اچھے سے سموثلی اوبزرف ہو گیا ہے تو آپ اگر کہیں جا رہے ہیں فرینڈ تو آپ یہ اپ پیمپل ہے یا آپ کو کوئی ڈار سرکل ہے تو فرینڈ میں یوز کرتی ہوں بانڈز بی بی کریم کا یہ کریم لائٹ لائٹ سا آپ اسے یوز کریں تھوڑا تھوڑا کر کے لگا دیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اسے لگا دیجئے دیکھئے اس طرح سے اس کا کلر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کچھ ایسے تو آپ جہاں بھی آپ کا اس طرح کی چیزیں ہوں آپ اسے یہ لگا دیں اس کے بعد میں یہ لگانے کے بعد بھی آپ تھوڑا سا پھر سے یہ اپلائی کریں جب آپ یہ کریں گے تو فرین� اپنا آئی لائنر اگر آپ آئی شیڈو پسند کرتے ہیں تو آپ سیمپل ہی لک کا آئی شیڈو بھی یوز کر سکتے ہیں میرا یہ ویڈیو اسپیشلی تھا پروڈیک بتانے کے لیے کہ آپ کیا یوز کریں آپ آئیز میک اپ کے لیے میں پاعت میں کچھ ویڈیو بنا دوں گی فرینڈ ویسے آپ یوٹیوب پر دیکھ لیجئے اگر آپ کو نولیج نہیں ہے آئیز میک اپ کی دیکھ لیجئے پر میں جلدی ایک ایسا ویڈیو لاؤں گی جو بڑا ہی سیمپ سیکنڈ آپ کا فاؤنڈیشن جو ایک ویٹیمن سی اور اسکین کو ہائیڈیٹ کرنے والا فاؤنڈیشن ہے اور پھر آپ کا اگر کوئی پیمپل ہے اسکین پر دارس پورٹ ہے تو آپ تھوڑا بہتی ہے لگا لیجئے ویٹیمن پونڈس پونڈس کا بی بی پلس کریم اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کے ادر سے اپنا کوئی بھی کنسیلر یوز کر لیجئے جو بھی آپ کی برینڈ اچھی ہو اور جو اگر آپ کنفیوز ہیں وہی والی بات آ جاتی ہے تو آپ لیکمی سی سی کریم یوز کر لیجئے وہ ایزیلی مل جائے گی اور بہت اچھا وقت کرے گی بلکل اچ ڈی لک اور واٹر پروف والا اب وہ یوز کریں فرنڈز پھر ہمارا جاتا ہے مسکارا آپ کے پاس ہونا چاہیے فاؤنڈیشن اور تھوڑا سا کور کرنے کے لیے اس طرح کا بیس فاؤنڈیشن آئی لائنر اور یہ ہے میرا سویس بیوٹی کا مسکارا یہ ایک جیل ٹائپ مسکارا ہے فرنڈ یہ کوئی لیکویڈ فوم والا نہیں ہے جو بہت ہی لیکویڈ ہوتا میرا جیل والا مسکارا ہے جو بہت زیادہ اچھا لک دیتا ہے بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے اور آئیز کے لیے بلکل بھی ہامفل نہیں ہے اچھنگ نہیں ہوتا آئیز میں اور جو سسٹرز میری ایسی ہیں جو آئیز میں چشمے لگاتی ہیں اور انہیں کافی پروبلم ہوتی ہے آئیز میں جلدی سے انفیکشن ہو جاتا ہے جلدی سے آئیز میک اپ نہیں کر پاتی تو افورڈیبل پرائز میں سویس بیوٹی کا یہ مسکارا جو ٹو ففٹی میں میں نے پرپل سے پرچیز کیا تھا آپ یہ خریدیں اور صرف اونلی شگر برینڈ کا ہی کاجل یوز کریں اور کوئی کاجل میں آپ یوز ہی مت کریں کیونکہ اس سے آپ کی آئیز میں کوئی بھی مطلب نہیں ہونے والی کوئی پانی نہیں نکلے گا اور کوئی بھی انفیکشن نہیں ہوگا صرف وہی آپ کاجل یوز کریں سپیشلی وہی سب کو کرنا چاہیے اگر آپ کی آئیز میں کس طرح کی پروبلم ہے باقی اور سیمپل لائک میں ویگرہ کے بھی کاجل یوز کر لیں آئیکونک کاجل یہ وہ تو فرنڈز آپ کے پاس جو سیمپل چھت پر ر برینڈی ہوگی چیزیں ہوگی چاہیے وہ فاؤنڈیشن ہے موسچے ریزر آئی لینر آئی لائنر آئی لائنر تھوڑا سا بیس بنانے کے لیے اور مسکارا اور کوئی بھی اچھا لپسٹیک جس کا کلر آپ کو پسند دوسٹیک ہے ٹھیک ہے فرنڈز میں یہ نہیں بولوں گی کہ پانچ چیزیں چار چیزیں یوز کر لیں ارے ہو سکتا ہے آپ کا کلر لپسٹیک کو کوئی اور آپ پسند کریں آپ کوئی اور پسند ہو تو جو بھی آپ کو لپسٹیک کا کلر پسند ہو تو آپ کوئی اور پسند کو دس سے بارہ گھنٹے آپ کی لپسٹک پر رہے گی ہے آپ کسنا بھی پارٹی میں کھانا کھائیں کالڈرنگ لیں اویلی کھائیں کچھ بھی کھائیں یہ ایس کیو برینڈ کا اسٹے کیوکلی میننز بلا جو لپسٹک ہے یہ اس کی پیکنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو لپسٹک ہے فرینڈ یہ بارہ سے تیرہ چودہ گھنٹے لونگ لاسٹنگ اسٹے رہتی ہے یہ لپسٹک آپ پارٹی میں یوز کریں اس کا کلر جو ہے بڑا پیارا اس کا کلر ہے فرینڈز تو یہ لپسٹک بہت زیادہ اچھی ہے لونگ لاسٹنگ ہے یہ میرون کلر ہے لب کلر تو آپ اسے پرپل سے ایزیلی پرچیس کر سکتے ہیں اور پرائز کی بات کریں تو اونلی ون نائنٹی نائن میں میں نے اسے خرید آئے اونلی ون نائنٹی نائن میں فرینڈز اور یہ مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے بہت زیادہ یہ مجھے پسند آئی ہے فرینڈز باقی میرے پاس اور بھی لپسٹک ہے میں آپ کو دکھا سکتی ہوں میرے پاس یہ ترہ کی لپسٹک ہے یہ لیک میں اپسولیت کا لپسٹک ہے یہ سویس بیوٹی کا لپسٹک ہے دیکھئے فرینڈ پر یہ سب لپسٹک میری اس چھوٹی سی میری لپسٹک کے اکورڈنگ جو ہے نا تھوڑی ڈاؤن ہے وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ وہ لونگ لاسٹنگ نہیں ہے جتنا کی لونگ لاسٹنگ ٹائم پریاد اس لپسٹک کا یہ میری لپسٹک ہے نی بی کا یہ بھی پندرہ چودہ گھنٹے بارہ تیرہ گھنٹے یہ نہیں صرف اونلی سکس یا سیون آور موشکل سے فائیس ٹو سکس آور میں سیون بھی نہیں بولنے والی یہ بھی میری لیک میں کی لپسٹک ہے یہ میری بلو ہیون کا یہ میرا چیک پر تھوڑا سا پنک پنک سا لک کردے کے لیے پیارا سا پیارا سا ٹائپ میں اور فرینڈز یہ میرا شگر کا کاجل یہ میرا شگر کا کاجل اور یہ بہت اچھا کاجل ہے باقی میری یہ لپسٹک ہے یہ میں نے اونلائن لیے ٹو نائنٹی نائن میں 3 لپسٹک ہے تو فرینڈز یہ سب میں نے آپ کو اس لیے دکھایا کیونکہ میں یہ نہیں بولوں گی کہ آپ میرا والا ہی لپسٹک لگائیں لیکن اگر جیسے کہ سا ٹائپ لپسٹک ہوتا ہے یہ بہت اچھا لپسٹک ہے ٹیک ہے اور یہ کوئی ویڈیو ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کو ایسے ہی ویڈیو بنانے کیلئے چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ یوز کی گئی ہیں بہت زیادہ لوگوں پر میں نے اپنے کلائنٹ پر بھی یوز کی ہیں اور اب خود پر بھی میں یوز کرتی ہوں تو اس لیے جب مجھے کمنٹس اتنا زیادہ آیا تو میں نے اس لیے یہ ویڈیو بنایا تاکہ ان لوگوں کی ہیلپ ہو سکے جو اس طرح کی ویڈیو میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ پاوڈر میں یہ کریم لگا لو تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا آپ کو اچھے فاؤنڈیشن کی ایک اچھی کریم کی جو انسٹنٹ گلو دے سکے اس کی ضرورت ہے فرینڈ یہ بھی میرا ایک فاؤنڈیشن ہے لیکن میں پھر بھی یہ بولوں گے کہ ڈیلی بیس پر آپ اسے مت لگائیے ڈیلی بیس پر یہ آپ کی سکن کو خراب کرے گا یہ آپ کی سکن پر پیمپل نکالے گا سکن ڈل ہوگی آپ کو ایسا فاؤنڈیشن کا سیلیکشن کرنا چاہیے جو فاؤنڈیشن آپ کی سکن کو ریپیئر کرے اسے ڈاؤن نہ کرے تو ماما آرت سے بہتر مجھے نہیں لگتا کوئی اور فاؤنڈیشن ہوگا باقی آپ کی نظر میں ہے تو آپ لگائیے باقی یہ ماما آرت کا ویٹیمن سی فاؤنڈیشن ہی آپ ڈیلی برپس میں یوز کریے اوفیس کے لیے کالیج کے لیے اور کالیج گرد اگر فاؤنڈیشن پسند ہی نہیں کرتی تو فرینڈز آپ اپنا میک اپ وہ پانچ ہزار والا میک اپر میک اپر انسٹنٹ گلو دے گا انسٹنٹ وید یو وی پروٹیکشن کا یوز کریے ریڈین کریم فرینڈ باقی ہی پالر بھی بھی کیا کیا جاتا ہے آپ کے صرف بیس ویس لگا کر چیزیں لگائی جاتی ہیں تو بیس کے لیے آپ لیکمی کی ناسیسی کریم یوز کریں وہی آپ کا لک آئے گا وہی لک ہوگا ہائیلائٹر آپ لیوز کر لیجئے اور دیکھئے فرینڈز یہ میری میری کریم ہے تو یہ انسٹنٹ گلو میں بہت اچھا ورک کرتی ہے بہت اچھا ریمووو بھی نہیں ہوتی ہے سویٹ بھی آپ کے روکتی ہے اور گلو بھی اچھا دیتی ہے تو فرینڈز یہ تھا میرا وہ ویڈیو جس میں آپ کی جاننے کو ملا کہ آپ ایسے کون سے پروڈیکٹ یوز کریں جو بہت اچھا مہنگے والا میک اپ کے اکورڈنگ ہی آپ کے لئے کام کریں تو فرینڈز وہ یہی ہے اچھا پاؤنٹیشن اور فرینڈز آپ کا کوئی بھی اچھا لپسٹک آپ پسند کریں فرینڈز صرف یہ کچھ چیزیں جو آپ کا ایک بہت اچھا گلو آپ کو دینے والی ہے صرف اونلی یہ فرینڈز کوئی بھی موسٹرائزر میں ہی نہیں ہوں گی آپ گوڈنس کا ہی لگائیں حالکہ یہ اچھا ہے تو فرینڈز یہ تھا میرا ایک پیارا سا ویڈیو آپ کے لئے آپ کو ویڈیو میں سمجھ میں آیا ہوگا فیس پر میں نے اپلائی نہیں کیا فرینڈز آپ جانتے ہیں کہ ہم کیسے فاؤنڈشن لگائیں فیس پر بلینڈر سے یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے آپ کو پتا ہوگا جہاں پر بیس میں ڈالک سرکل ہوتا ہے وہ آپ یوز کر لیجئے اس کے لئے کوئی بھی بیس اپنا فرینڈز یہ تھی وہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے جس میں آپ نے یہ جانا کہ آپ ایک اچھا کانڈیشن افورڈیبل پرائز میں چیزیں کونسی لیں جو پالر میں جا کر جو میک اپ پر ہمارے چہرے پر اور پالر میں جا کے فرینڈز ویڈیو میں جیسے کہ آپ نے جانا کہ اچھا ایچ ڈی میک اپ کے لئے ہم کونسے پرڈیکٹ یوز کریں کہ ہمارا میک اپ اچھا ہو اور ہم جو پالر میں پانچ ہزار روپیا دے کر آتے ہیں وہ والا میک اپ ہم گھر پہ کریں تو فرینڈز یہ اس سے اچھا نہیں ہے کچھ یہ بہت اچھا ہے آپ اسے ٹرائز ضرور کریں فاؤنڈیشن ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ میں آپ کو کئی بار ویڈیو میں بول چکی ہوں میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی آپ کو اچھا سمجھ آ گیا ہوگا فرینڈ میں یہ نہیں کہوں کہ آپ جو آپ کو ٹھیک لگے بولیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھیں اس طرح کی چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں سمپل سی اور لپسٹک کا یہ ہے کہ آپ جو چاہے لپسٹک کا کلر جو آپ کو پسند ہو آپ وہ یوز کریں میں اس کی لئے کچھ سپیشل نہیں بولوں گی بس وہ لونگ لاسٹنگ کی سب کی پروبلم ہوتی ہے تو وہ میں نے بتا دی یہ لپسٹک تو فرینڈز یہ تھا میرا چھوٹا سا ویڈیو آپ لوگوں کی ہیلپ کے لئے آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا فرینڈز اور ٹھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ